تو دوستو میں آج آپ لوگوں کے لیے پھر ایک ویڈیو لائیا ہوں جس میں میں آج آپ لوگوں کو ریم اور روم میں انتر کیا ہوتا ہے یہ بتاؤں گا تو گائز اگر آپ کمپورٹر فرینڈلی ہے تو ریم اور روم کا نام تو ضرور جانتے ہوں گے اور ساید آپ ان کے یوز کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے لیکن اگر آپ ایک سے لگنے والے ان دونوں ترم کے بیچ انتر نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج یہ ہی بتاؤں گا جس میں یہ تائب گا سوگائز کیا ہے پرائیمری اور سیکینٹری میموری پرائیمری میموری میں rend اور غوم آتے ہیں اور دجائیو میں ہрат ڈرائیو اور سیڈی آتے ہیں ریم اور غوم دونوں کا استعمال کمپورٹر اور ٹیبلیٹ desteநہ یہ دونوں ہی کیمپورٹر کی انٹرنل نے میموری ہوتی ہے جن میں ڈیٹہ اسٹور ہوتا ہے پہلے ہم پرائیمری کے بھی سنسلے ہیں ریم ایک طرح کی پرائیمری میموری ہوتی ہے اس کا فل فارم رینڈم ایسیس میموری ہوتی ہے اس کے مدد سے کمپورٹر ایک ہی سمیہ میں بہت سے کام ایک ساتھ کرتا ہے سو گائز ریم کی پروسیسنگ کافی تیز ہوتا ہے اور اس کے آن کرنے سے لے کر آب کرنے تک جتنے بھی ڈیٹا ہوتے ہیں یہ آب کرنے کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں ہم براؤن کو سمجھتے ہیں تھوڑا روم کا فل فارم ہوتا ہے ریڈ آن لی میموری یہ پرماننٹ میموری ہوتا ہے اور اس کے جو ہوتا ہوتے ہیں آن کرنے سے آب کرنے تک یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے ہیں یہ پرماننٹ یعنی آپ کا سیف رہتا ہے ٹھیک ہے سو گائز یہی تھے ان دونوں کا جوستو آج کا میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو جاکہ سسکرائب کرنا اور پگل میں دکھائی دے گا بیل آئیکن اسے جاکر پریس کرنا تاکہ میرے نیچٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پوچھے سو گائز ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن